آج حزباللہ کے لیے دو ایسی خبریں آئی جس سے لڑاکوں کے بیچ ہاہکار مجھ گیا پہلے تو حزباللہ کا ٹاپ نیبل کمانڈر پکڑا گیا اور پھر ناصر بریگیڈ کا کمانڈر زافر خادر فور ازرائیل ڈیفنس فورس کے ہاتھ اڈھے رو گیا حزباللہ کو اس حالات تک اور ساہز دکھانی چاہیے لیکن اس کے الٹ آخر یہاں سے کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تہران میں چھپے حزباللہ کے نئے چیف نائم قاسم نے جو میسیج دیا ہے اس نے سنگٹھن کے لڑاکوں کو بچا خوشا جوش بھی دبا لیا ہے اور ایسے میں تہران سے نائم قاسم نے آخر کیا میسیج دیا ہے اور حزباللہ لڑاکوں کے بیچ کیا ریاکشن آ رہا ہے ہمارے اس خاص ریپورٹ میں دیکھیں اسرائیل کے سمدری تٹھ سے قریب ایک سو چالیس کلومیٹر دور لیبنان کی راجدھانی بیروت سے قریب تیس کلومیٹر بادرون شہد رات کے ٹھائی وجہ اسرائیلی ڈیفنس فونس کے کمانڈو ہیلیکاپٹر سے اترتے ہیں یہ کمانڈو اسرائیل کے شرائے ٹھرٹین فونس کے ہیں ٹارگٹ ہے حزباللہ کا ٹاپ کا نیبل کمانڈو نام ہے ایماد فدل امہاز کیا اسرائیلی ڈیفنس فونس کا آپریشن نیبل کمانڈو کامیاب ہوتا ہے کیا حزباللہ کا سمدری کپتان پکڑا جاتا ہے ایماد فدل امہاز کی تلاش اسرائیلی ڈیفنس فونس کو برشوں سے تھی لیکن ٹھکانہ بدلنے میں ماہر امہاز اسرائیلی فونس سے بچنے میں اب تک کامیاب ہوتا رہا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کی تمام انفورمیشن کو تھتا بتا کر امہاز پکڑے جانے سے بستا رہا لیکن وہ کہاوت ہے نا کہ بکرے کی امہ کب تک خیر مناتی تو ویڈیو دیکھیں جسے اسرائیلی ڈیفنس فونس نے جاری کیا ہے ان ستر سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ایماد فدل امہاز کی پوری کہانی درج ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ دو کمانڈو ایک شخص کو پکڑے ہوئے لے جا رہے ہیں ویڈیو کی پکچر کوالیٹی کلیر نہیں ہے لہٰذا ساپ ساپ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آئیڈی ایف کے بیس سے پچیس کمانڈو فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں جس شخص کو پکڑے ہوئے اسرائیلی علاقے میں لے جا رہے ہیں اس کی پہچان ہو چکی ہے اور اسی شخص کا نام ہے ایماد فدل امہاز ایماد فدل امہاز اسرائیل سے سٹے علاقوں میں ہزبولہ کے سپیڈ بوٹ اور دوسرے گن شرپ کے آپریشن کو دیکھتا تھا اس گرفتاری کو اسرائیل کے لیے بڑی سفلتا مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اسے ہزبولہ کی سمدر میں ریڈ ٹوٹ گئی ہے ایماد فدل امہاز کے پکڑے جانے کے دوران جو پر سیاقش درشی وہاں موجود تھا اس کے زبانی سنی سمدری کفتان کے پکڑے جانے کی کہانی موسیقی نحن عاشد ساعتين تان ونوص تلاتی قلعا مش اليوم باللیل اول تمبابح باللیل بنسمع خبطت قسر باب خلع باب فيق على هیده الصوت بتوجع على الباب اللی باتل ایلنا لافتحه واضحه بشوفش القصہ وشوفش القصہ فبسمع صوت عم بینقال فوت لجوہ امن دولی یعنی اکیدی کیم فی حدا ابل منی ظاہر عبی توجھلو هیده الکلام فوت لجوہ امن دولی فب فوت تو من هون معاشفت شو صار بھی حرم البینائی پکڑے گے اماد فدل امہاز کو ازرائیلی شیطر میں بھیج دیا گیا ہے اور اسے پوچھ تاج کی جا رہی ہے پکڑے گے سدسکی اب یونیٹ پانسو چار جاج کر رہی ہے جو آئی ڈی ایف کی ایک خفیہ اکائی ہے جن ایلیٹ کمانڈو کی ٹیم نے ایماد فدل امہاز کو پکڑا اس کی ڈیٹیل دیکھئے شاید تھٹین فوس کے پاس ذمہ داری ہے اسرائیل کے اتری بھومد ساگری تٹکی ایلیٹ نوسینی کڈے سے سنچالت ہونے والے اسرائیل کے شاید تھٹین کی تلنا امریکہ کے نیوی سل سے کی جاتی ہے شاید تھٹین یوت کے دوران دشمن کے بندرگاہوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہے اس کا دوسرا کام ہے دشمن کی سماؤں کے پار رنڈی تک توڑ پڑ گتیویدیوں کو انجام دینا حضباللہ نے شاید تھٹین کے آپریشن کی تصدیق کی ہے لیکن اسے زائیوں نے شاسن کی آکرامکتہ والی گھٹنا پھر بتا کر کوئی ڈیٹیل دینے سے انکار کر دیا حسین دیلوانی پکڑے گئے حضباللہ کے سمدری کپتان اماد فضل امحاز کے پروسی ہیں ازرائیل دیفنس فورس کا یہ آپریشن ہزبولہ کے یہ کہہ جانے کے ایک مہینے کے بعد ہوا ہے جس میں اس نے ازرائیل کے اتری بھومت دساگریہ تٹ پر ایک نوسینی کڈے کو رشانہ بنایا تھا جس میں ایک وشش اسرائیلی نوسینہ کمانڈوئی کا ایستیت ہے مانا جاتا ہے کہ یہ شاید تھٹین سے سمبند ہی تھی شاید تھٹین فورس نے اماد فضل امحاز کو پکڑ کر بدلہ لے لیا ہے ازرائیل نے اپنے سبھی دشمنوں کو چون چون کر مار ڈالا ہے امحاز کو پکڑے جانے سے صرف چوبیس گھنٹے پہلے ازرائیل دیفنس فورس نے ازالدین قصاب کو موت کی نیند سلایا تھا امحاز کی پوری پولیس بیورو کو مار کر ازرائیل بہت جلد فائٹر گروپ کو سرنڈر کرانے کی مشن پر لگ چکا ہے ازرائیل نے کب اور کس ہماس لیڈر کا خاتمہ کیا اسے بھی دیکھئے اسماعیل حانیہ موت آہیہ سنوار موت حسن نصر اللہ موت حاشم سیفیدین موت نعیم قاسم چارگٹ ہزباللہ کے کمانڈروں کی موت نے نئے چیف نعیم قاسم کو بھیج سے بھر دیا ہے نعیم قاسم تہران میں شپا بیٹھا ہے لیکن جس طرح سے اسرائیل نے تہران میں گھت کر ہماس چیف اسماعیل حانیہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا نعیم قاسم کو خوف ستا رہا ہے کہ کہیں اس کا بھی انجام حانیہ کی طرح نہ ہو یہی کارن ہے کہ اب نعیم قاسم ازرائیل کے ساتھ یدھ ویرام کی باتیں کرنے لگا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی ایک اور ہزباللہ کے کمانڈر کی موت کی خبر اسرائیلی سینہ نے ازباللہ کے ٹاپ کمانڈر زافر خادر فور کو ڈھیڑ کر دیا ہے اسرائیلی سینہ نے بتایا کہ زافر خادر فور پچھلے سال اکٹوبر سے اسرائیل میں ہوئے کئی حملوں کے لیے ذمہ دار تھا جس میں جولائی دوہزار چوبیس میں ہوئے فوٹبال میدان پر بارہ بچوں کی موت کا حملہ میں شامل تھا آئی ڈی ایف نے ایکس پر پوسٹ کیا زافر خادر فور گولان ہائٹس میں کئی راکٹ حملے کے لیے ذمہ دار تھا جس میں کیبودز اور تال میں اسرائیلی ناگریکوں کی موت مزدل شمس پر حملہ جس میں بارہ بچوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی غائل ہو گئے تھے اور میٹولا پر ہوئے راکٹ حملے شامل ہیں جس میں پانچ ناگریکوں کی موت ہوئی تھی ہزباللہ نے ابھی تک فور کے موت کی پوشٹی نہیں کی ہے زافر خادر فور جکشنی لبنان میں ہزباللہ کی ناصر بریگیٹ راکٹ یونٹ کا کمانڈر تھا ہزباللہ کے کمانڈروں کی لگتار موت نے سنگٹھن کو توڑ کر رکھ دیا ہے شاید یہی کارڑ ہے کہ اب ہزباللہ کا نیا چیف یودھ ویرام کی باتیں کرنے لگا ہے ہزباللہ کے نئے چیف نائم قاسم نے سمو کی کمان سمحلنے کے بعد پہلا بیان جاری کیا نائم قاسم نے کہا کہ ہزباللہ کے پوروچیف حسن صلی اللہ نے جو وار پلین تیار کیا تھا وہ اسی پر قائم رہیں گے نائم قاسم نے ساتھ میں یہ بھی جوڑا کہ وہ کچھ شرطوں کے تحت اسرائیل کے ساتھ یودھ ویرام کے لیے سہمت ہوں گے ہزباللہ کے نئے چیف نائم قاسم نے کہا میرا ورک پروگرام ہمارے لیڈر حسن نصر اللہ کے ورک پروگرام کی طرح ہی جاری رہے گا ایران سمرتی سمو کے اس وار پلین کو آگے بڑھائیں گے جو نصر اللہ نے لیڈرز کے ساتھ تیار کیا تھا اگر اسرائیلی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اٹیک روکنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کی اس بات کو سوکار کرتے ہیں لیکن ہم اسرائیل کی بات کچھ شرطوں کے ساتھ سوکار کریں گے نیا چیف نائم قاسم یدھ ورام کی باتیں کیوں کرنے لگا کیا ہزباللہ اسرائیل سے ہونے والے حملوں کے سامنے ٹک پانے میں سمرت ہو چلا ہے یا نائم قاسم کو اپنی جان کا بھے ستا رہا ہے یا نائم قاسم اسرائیل کے ایجینٹ کے طور پر اب کام کرنے لگا ہے یا نائم قاسم یدھ ورام کے دوران ہزباللہ کو پھر سے پرانے فور میں لانے کی تیاری کرے گا نائم قاسم ہی ہزباللہ کا وہ پہلا نیتہ ہے جس نے نصراللہ کی موت کے بعد اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد خود لیبنان چھوڑ ایران بھاگ گیا کہا گیا کہ ایران نے ہی اسے لیبنان چھوڑنے کے لیے کہا تھا لیکن اس کے پیچھے اب کئی تھیوری سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے یہ تو ورام کی باتیں نائم قاسم کر رہا ہے اسے لے کر اس کے اسرائیل کا ایجینٹ ہونے تک کی آشنگ کا پیدا ہو رہی ہے نائم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ یدھ ورام کی سنبھاؤنا کے بیچ ان شرطوں کو نہیں بتایا جس کے ساتھ وہ یدھ ورام کے لیے تیار ہے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ یدھ ورام کی خبریں اس لیے بھی آ رہی ہیں کہ خود اسرائیل کے سینہ کے پروکتہ نے کہا ہے کہ لیبنان میں ان کا آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن جب کہا اس وقت بھی لیبنان میں زمینی اور ہوائی دونوں حملے جاری دکھے حزباللہ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھلے ہی بچی ہوں لیکن اس کے لڑاکوں کو جس طرح سے اسرائیل مٹی میں ملا رہا ہے حزباللہ ایران کے سمرتھن کے پاوجود بہت دنوں تک ٹھیکے نہیں رہ سکتا اسرائیل نے گازہ سے بھی زیادہ بھیانک یدھ لیبنان میں چھیڑا ہے حملوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ اسرائیل حزباللہ کو جلد سے جلد کھٹنے پر بیٹھا کر ایران کے ساتھ حساب خطاب کرنا چاہتا ہے کیونکہ حماس کا خاتمہ یا حزباللہ کا ونہ اشکر یہ کام تب ہی کمپلیٹ ہو پائے گا جب ان دونوں کو خات پانی دے کر پاننے والا ایران چک مار کر بیٹھ جائے